اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جی آیا نوست بسم اللہ پخیر آغلے آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایم ایف دو سو ساٹھ دوہزار بیس موڈل ٹریکٹر کا ریویو ٹریکٹر کی کنڈیشن بلکل جیسے آپ سولہ نے بولتے ہو ویسے ہے میں اس ٹریکٹر کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں اور لاسٹ میں آپ کو رابطہ نمبر اور اس ٹریکٹر کی پرائس بتا دوں گا لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پر سیلیکٹ کریں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زوار بھئی ہمیں آپ کی ویڈیو نہیں ملتی اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیلیکٹ نہیں کیا تو پھر آپ کو میری ویڈیو کے نوٹیفکیشن نہیں ملے گے اگر آپ لوگ اپنا ٹریکٹرز سیل کرنا چاہتے ہو تو ابھی وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ زوار ٹریکٹرز ڈاٹ کام اور ہماری ویب سائٹ پر اپنے ٹریکٹر کا ایڈ پوسٹ کریں انشاءاللہ آپ کے ٹریکٹر کا ایڈ جنوان لاکو کسٹمر کو دکھائے جائے گا اور آپ کا ٹریکٹر منٹو میں سیل ہوگا اور ہماری ویب سائٹ سے نہ صرف آپ اپنا ٹریکٹر سیل کر سکتے ہو بلکہ آپ لوگ اپنے لئے ٹریکٹر خرید بھی سکتے ہو کیونکہ الحمدللہ پورے پاکستان سے مختلف سیٹیز سے لوگوں نے اپنے ٹریکٹرز کے ایڈ پوسٹ کیے ہوتے ہیں تو بھائی وہاں سے آپ اپنی مرضی کا ٹریکٹر بھی خرید سکتے ہو سو بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں ایم ایف دو سو ساٹھ ٹوئنٹی ٹوئنٹی مادل ٹریکٹر کا ریو مادل اور ٹریکٹر کی کنڈیشن بلکل بیس اکیس جیسی ہے میں ٹریکٹر کی فرنٹ پہ موجود ہوں تو آپ لوگ جائے ٹریکٹر کی فرنٹ سے لوگ دیکھ سکتے ہو فرنٹ میں سب سے پہلے جو ہم اس ٹریکٹر کی جو فرنٹ کی ہیڈ لائٹ وغیرہ ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں تو ٹریکٹر کے جو دونوں اپنا اس کی لائٹس ہیں ان کے جو گلاسز وغیرہ ہیں یہ اس ٹریکٹر کے جہنمانہ اس ٹریکٹر میں آپ کو جو ہے فرنٹ میں بلیک کلر کی گریل ملتی ہے اور اس کی اوپر آپ کو جو ہے ملت کا مونو گرام دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر نیچے میں آپ کو اس کی ویٹ والی جگہ دکھا سکوں تو یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ سیکریٹس ہیں بھارہال ٹریکٹر کی جو فرنٹ ہے یہ ہے میں ٹھیک ملی آپ ہم ٹریکٹر کی چلے جاتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں اور لیفٹ سائیڈ سے پورے ٹریکٹر کی آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو میں ٹریکٹر کی لیفٹ سائیڈ میں موجود ہوں لیفٹ سائیڈ میں ہم ٹریکٹر کے سب سے پہلے جو ہے اس کے جو فرنٹ کے ٹیرز وغیرہ ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں تو ٹریکٹر میں جو فرنٹ کے ٹیرز ہیں یہ اس میں جینون ہے آفٹر مارکیٹ نہیں ہے سات پچاس سولہ اس کا ٹیر سائز ہے اور یہ ٹریکٹر کے آپ لوگ جو ہے اس کے جو اس کے ریم وغیر ہے ان کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو بلکل پرفیکٹ ملنے والی ہے ریم کے اوپر ذرا سا بھی کوئی سکریچ نہیں ہے اچھا اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ تو نہیں ملتا لیکن اس میں آپ کو ساٹھ ہاس پاور ملتے ہیں اور اس میں آپ کو جو ہے ٹربو مل جاتی ہے اور اس ٹریکٹر میں ہمیں جو ہے تین سلنڈر ملتے ہیں تو ٹریکٹر کا آپ لوگ جو ہے یہ اوپر سے کلر دیکھ سکتے ہو اوپر سے ٹریکٹر کا کلر شیننگ جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے جیسے آپ سولہ نے بولتے ہو ویسے یہ پورا ٹریکٹر کا آپ لوگ جو اوپر سے کلر دیکھ سکتے ہو اوپر سے ٹریکٹر کا سیڈ میں کلر ہمیں ٹھیک ملیا اگر میں نیچے آپ کو دکھا سکتے ہو تو ٹریکٹر کا کسی قسم کا کوئی جو ہے یہ کھولا نہیں گیا نیچے سے بھی ٹریکٹر کی کنڈیشن ہمیں کافی پرفیکٹ مل رہی ہے یہ نیچے سے آپ نے جو ہے ٹریکٹر کی کنڈیشن دیکھ لی ہوئی اس ٹریکٹر میں آپ کو جو ہے کولنگ سسٹم بھی دیکھنے کو مل رہا ہوگا یعنی کہ ایک پیپ جو ہے ٹریکٹر کے ریڈیائٹر سے آتا ہے اگین جو ہے یہ چلا جاتا ہے اس کے ٹریکٹر کے آئل فلٹر میں اور وہاں سے یہ جو انجن کی طرف جاتا ہے بہرحال اس میں کولنگ سسٹم بھی ہے تو یہ ٹریکٹر آپ نے نیچے سے دیکھ لیا ہوگا اور نیچے سے ٹریکٹر کی کنڈیشن ہمیں پرفیکٹ ملی اگر میں اس کے پیدان آپ کو دکھا سکوں تو یہ بیس موڈل ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ پیدان کے کناریوں سے کلر اترا ہوا ہے باقی جو پیدان کو اوپر کلر وحر ہے وہ آپ کو صحیح ملنے والا ہے یہاں پر بھی ابھی تاکہ اس ٹریکٹر میں آپ کو جو کلر شیننگ ہے وہ پرفیکٹ ملنے والی ہے اگر اس کے میں گیر باکس والا ایریا آپ کو دکھا سکوں تو یہ ٹریکٹر کا آپ لوگ جو ہے گیر باکس والا ایریا دیکھ سکتے ہو کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ میں اتراز لکاس ہکوں ٹریکٹر میں ڈی لیک سیٹ ہے یعنی کہ ڈریور کی ہائٹ کے مطابق اس کو آپ اڈجیسٹمنٹ کر سکتے ہو اس کے بعد یہ ٹریکٹر کا میٹر کا انٹرفیس وغیرہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ٹریکٹر کا اپنے میٹر اور اس کا جو ہے یہ ویل وغیرہ آپ اپنا ویل سٹیرنگ دیکھ سکتے ہو اگر میں ٹریکٹر کا اوپر سے شو کی بات کروں تو یہ آپ لوگ پورا ٹریکٹر کا اوپر سے شو وغیرہ دیکھ سکتے ہو اوپر سے بھی ٹریکٹر کا شو وغیرہ ٹھیک ہے سلنسر وغیرہ کی کنڈیشن بھی ٹریکٹر کے ٹریکٹر میں ہمیں ٹھیک ملی سو اب ہم ٹریکٹر کے موڈی گارڈ ویزڈ کر لیتے ہیں ٹریکٹر کا یہ لیفٹ سیڈ میں موڈی گارڈ فرانسے آپ دیکھیں یہاں پر ٹریکٹر میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں میں اعتراض لگا سکوں ٹریکٹر میں آپ کو پینتر کے ٹر ملنے والے ہیں ریئر سیڈ میں چودہ نو اٹھائیس ٹریکٹر کا ٹر سیز ہے اور یہ ٹریکٹر میں جو ہے یہ جہنون ٹر ہیں اور جہنون ٹر دیکھ کے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو ٹریکٹر کی جو ہے کتنی ایکسٹرا کیئر کی گئی ٹریکٹر میں جہنون ٹرز ہے ریم وغیرہ کی کنڈیشن ٹریکٹر میں ہے بلکل پرفیکٹ اگر میں موڈی گارڈ آپ کو سیڈ سے دکھا سکتے ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سیڈ سے بھی موڈی گارڈ کی کنڈیشن ٹھیک ہے اوپر سے بھی موڈی گارڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں میں لگا سکتے ہو بیک سیڈ میں جو اس کے گلاسز وغیرہ ہیں بریک لیمز وغیرہ یہ ٹریکٹر کے اوریجنل ہیں اندر سے بھی موڈی گارڈ کی کنڈیشن ٹریکٹر میں بلکل پرفیکٹ پڑی ہے یہ ٹریکٹر کے آپ نے اندر سے موڈی گارڈ دیکھ لی ہوں گے اس کے بعد ہم ٹریکٹر کے یہ سارے موڈی گارڈ اور اس کا یہ ٹول باکس والا ایریا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک بلکل ٹریکٹر کے اوپر ہلکا سا سیکریچ ہے باقی جو کلر ہے اس کا یہ جینمن ہے نیچے اگر میں اس کے ہانڈے ٹیوبوں کی بات کروں تو یہ ٹریکٹر کے آپ لوگ ہانڈے ٹیوب میں دیکھ سکتے ہو کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ میں احتراز لگا سکو ٹریکٹر کے ہانڈے ٹیوب میں اوپر کلر اور کوئی بلٹ ٹریکٹر کا اوپن نہیں کیا گیا اس کے بعد ہم اس ٹریکٹر کا یہ رائیڈ سیڈ کا موڈی گارڈ اندر سے دیکھ لیتا ہے یہ ٹریکٹر کا رائیڈ سیڈ میں موڈی گارڈ آپ لوگ اندر سے دیکھ سکتے ہو پریفیکٹ کنڈیشن میں ملیا اگر میں رائیڈ سیڈ کے موڈی گارڈ کے بیک سیڈ کی بات کروں تو اس میں جو ہم ایل ایڈی میں یہاں پر یہ بیک لیمس مل جاتا ہے اور نیچے اگر اس کے میں جو بریک لیمس وغیرہ ہیں یا انڈیکیٹر وغیرہ ہیں اگر میں آپ کو یہ رائیڈ میں satu بیمس وغیرہ جو رائیڈ سیڈ یہ بھی ہمیں کافی تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹریکٹر کی رائیڈ سیڈ اگر میں ٹریکٹر کی رائیڈ سیڈ میں آگے ہوں تو پورے ٹریکٹر کی آپ لوگ لک دیکھ اس کی کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے جو ٹریکٹر کی رائیڈ سیڈ میں موڈی گارڈ آپ لوگ جو اس کی موڈی گارڈ کی کنارین وغیرہ دیکھ سکتے اوپر سے بھی موڈی گارڈ میں جو کلر پڑا ہے ٹریکٹر میں بلکل پرفیکٹ ہے دونوں ٹیئرز کی کنڈیشن ٹریکٹر کی بلکل سیم ٹو سیم ہے ٹریکٹر میں آپ کو جو ہے جو فران ٹیئر ہے وہ جنرل کا ہے اور جو ٹریکٹر میں بیک سیڈ کا ٹر ہے یہ آپ کو پینثر کا ملنے والا ہے ملت کے اکثر ٹریکٹر میں میں ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ جنرل کمپنی کو بھی رازی کرتے ہیں اور پینثر کمپنی کو بھی رازی کرتے ہیں بہرحال آٹھ پلائی کا چودہ نو اٹھائیس کا ٹریکٹر میں ریار ٹائر ہے اور ٹریکٹر کے یہ فرانٹ سے اس کے رائیڈ سیڈ کے موڈی گارڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کی کنڈیشن بھی بلکل پرفیکٹ ہے نیچے سے اگر میں ٹریکٹر کی بات کرو یہ گیر باکس والا ایریا ہو گیا یا پھر یہاں پر یہ ٹریکٹر کا جو ایکس لیٹر ہے آپ دیکھیں ٹریکٹر اتنا کم یوز ہوا ہے کہ ایکس لیٹر کے اوپر بھی ابھی تک ٹریکٹر میں کلر آویلیبل ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹریکٹر کا جو اپنا پڑا ہے نیچے پیدان وغیرہ یا یہ جگہ ہیں جہاں پر اکثر فوٹ وغیرہ یوز ہوتا رہتا ہے ٹریکٹر کا بھارحال جس بندے کے پاس بھی رہا اس نے اس کی ایکسٹرا کیئر کیا ہے اس ٹریکٹر کے اوپر میں اگر آپ کو گھنٹے دکھا سکوں تو تقریباً 630 گھنٹے ٹریکٹر کے اس کے اوپر ڈرائی ہو چکی ہے ٹریک ہے 630 گھنٹے جو کہ میرے خیال سے بہت کام ہے اس کے اندر جو اس کے اوپر ورک کیا گیا وہ ٹریکٹر بھی بتا رہا ہے ٹریکٹر کا رائیڈ سیڈ میں سارا آپ لوگ جو ہے اس کو اوپر سے کلر دیکھ سکتے ہیں اوپر سے رائیڈ سیڈ میں ٹریکٹر میں کلر بلکل پورا جس طرح آپ سولانے بولتے ہو ویسے ہے سو رائیڈ سیڈ میں ہم ٹریکٹر کا یہ نیچے سے کلر دیکھ لیتے ہیں سو رائیڈ سیڈ میں یہ ٹریکٹر کا پورا آپ لوگ جو ہے نیچے سے کلر دیکھ سکتے ہیں نیچے سے بھی ٹریکٹر میں ہمیں کلر بلکل پریفیکٹ ملا کوئی بولٹ ٹریکٹر کا اوپن نہیں کیا گیا تو اب بات کر لیتے ہیں اس ٹریکٹر کی قیمت کی اس ٹریکٹر کی پرائیس ہے بارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے خریدنے کے لیے جو ویڈیو کے آگے آپ کو نمبر شہ رہا ہے آپ لوگ اس پر رابطہ کر کے یہ ٹریکٹر ہم سے خرید سکتے ہیں بارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے اگر آج کا ریو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک انڈ شیئر کرنا اور اپنے ہوسز زوار آوان کو دیجئے اجازت اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھنا بہت خیال اللہ حافظ کسان بھائیوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری اب پاکستان میں پہلی مرتبہ واحد ہی وہ ویب سائیڈ جہاں پر آپ اپنے لیے ٹریکٹر بائے کر سکتے ہیں یا اپنے ٹریکٹر سیل کرنے کا ایڈ لگا سکتے ہیں تو دیر کس بات کی آج ہی ویزٹ کیجئے